ملک کا یار حبیب اللہ شامل ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وصل ملک کا یار حبیب اللہ ہاں ہاں دل کی دنیا ہے کہ ہر لہذا سجی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر لہذا سجی رہتی ہے تیرے آنے کی ہمیں آس لگی رہتی ہے ہر لہذا سجی رہتی ہے ہر لہذا سجی رہتی ہے جس کی جھولی میں ہے سرکار کے ترکے ٹکڑے جس کی جھولی میں ہے سرکار ہر لہذا سجی رہتی ہے 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 چپ کریں نہرِ علی اے تھے جاں نہیں بولن دی چپ کریں نہرِ علی اے تھے جاں نہیں بولن دی راستے ساں پتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں لوگ میلاد مناتے ہیں کہ آ پاتے ہیں چاد تاروں میں نسی راج بڑی بڑی ہر چرمیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آ پاتے ہیں پڑی یہ صلی اللہ علیہ کا یا یا انہیں غصون اللہ لحظون اللہ نسی رول اللہ آئیے اپنی ٹھیکی ہوئی ناتھ سے آغاز کرتا ہوں تو بجو کے ساتھ سنیں کے دون مجھے مزا آئے گا رول کے زندگی اس پوری کائنات نہیں جو میں کونے میرے آقاں مولا نہیں رول کے زندگی آپ ہے آپ ہے رول کے زندگی 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 آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میرے دامن میں سہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں سہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے شاہ خیبر شکر شامل پنجتر شاہ خیبر شکر شامل پنجتر یا علی یا علی یا علی یا علی یہ شیر پیش کرتا ہوں اور میں جب بھی یہ شیر پیش کرتا ہوں ہمیشہ یہ جملے کہتا ہوں جب اللہ غلام آمد قادیانی نے نبوکت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس وقت سارا اندوستان علماء سے بھرا ہوا تھا ایک ہستی بار نکلی تھی جسے دنیا گرڑے کا تائیدار میں رنیشہ کہتی ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں خاجائے خاجگا فاتح قادیان خاجائے خاجگا فاتح قادیان پیر میں ہے لے علی آپ ہے پیر میں ہے لے علی آپ ہے آپ ہے ساری دنیا میں جن کے در سے ملی جن کے در سے ملی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے لونہ پہ زندگی آپ ہے آپ ہے آپ ہو یا نبی یا نبی یا نبی مستبا ہم میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اور میرے دائیں پانے الحمدللہ علماء پہے ہیں ایک حدیث کا ریفرنس کوٹ کر кусوں کیا کہنا مدینہ تلقیل میں والین البابہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے وہ بھلکے کہتے ہے شہر علم خودلہ کا علی اس کا ہے دروالہ ہے شہر علم خودلہ کا علی اس کا ہے دروالہ ہے شہر علم خودلہ کیا ہے ہے شہر علم خودلہ کیا ہے ہے شہر علم خودلہ کیا ہے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے گدا ہو پادشاہوں سب انہی کے در کے منگتے ہیں نہیں ہے کس کے دامن میں بٹا ٹکے محمد کے 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 مری جھولی میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں صدا تو کرے محمد کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اور بھضل بھی میں ایک شیئر پیش کر رہا ہوں دعایاں شیئر ہیں یہ سب کے لیے میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا آتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا آتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے کے لیے ہوگے ٹکڑے آن ۶ ² ۸ ۶ ۲ ٹکڑے وأ محمد کے محمد کے نرائے تکبیر محمد کے ساتھ نرائے تکبیر نرائے صادت نرائے تحقیب جسر پر نرائے محمد محمد آئیے ایک اور نات میں انہیں سناتا ہوں اور یہ نات کیا ہے یہ کہانی ہی ہے میری اور آپ سب کی اور مجھے بڑی تمانیت ہے کہ میرے دائیں بائیں اور اباب بیٹھے ہیں اگر ہم نے میرے عزون کے عاشق عزون کے غلام بیٹھو ہوئے ہیں اور کائنات میں ایک تروازہ ہے میرے آقا و مولا کا دروادہ جہاں دل کی کہانی یوسف بھائی سنائی جاتی ہے اور یہاں دل کی کہانی سنی جاتی ہے یہ بھی کلام فبیر کا لکھا ہوئے تو چونکہ اپنی بار کے سیکھنے ہیں کوشش کرتے ہیں پوٹے پوٹے لفظ جوڑنے کی تو مجھے انہید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ میں آپ کی کہانی بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا بلکے کہیں سبوانہ میں بلکے رہے تاکہ مجھے پتا ہو بڑی محبت والے آپ سارے گلاسکو والے کے یہ اس بچے کے ماشاءاللہ ہیلیو اسلامی ایڈیوٹیشن سیکٹر بڑی محبت والے لوگ ہیں اللہ آپ کو اس طرامت رکھے در آپ پولیں گے تو ملجے در آور جب آپ پڑے گا میرا تو مجھے پڑنے میں مدہ آئے گا سنیے سنیے مشہور دمانہ اللہ اس کے چنسی ہے ناک سے متاثر ہونے کے لئے پہلے ایک چیز سنیے گا کہ گر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا گر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا کر تم نہ کرا کے تو کلم کون کرے گا ہالے دل کس کو سنائے ہالے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سوڑیاں کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں مصطفیہ ہوں یہ یہ میری پہچار ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچار ہے ہم کیوں میری پاس آئے ہم کیوں میری پاس آئے ہم کیوں میری پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے بڑے خوش نصیب ہو علماء پیٹھیں یہ قرآن کی ایک آئیت کا میں حوالہ بشکرہ ہوں مآک آنمہ ہُ لَيُحَلْزِ بَهُمْ وَانْتَ فِيْهِمْ یہ اے میرے محبوب کے غلاموں اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیرے ان غلاموں کو کیسے عذاب دوں وَانْتَ فِيْهِمْ کہ آپ ان کے اندر موجود رہتے ہو یہ بشکرنا ہوں کہ کیا رہا ہے آپ کا عرب انتا فِيْهِمْ آپ سے یہ دیکھیں گے جائے کہ آپ کا عرب انتا فِيْهِمْ انتا فِيْهِمْ انتا فِيْهِمْ آپ سے سوڑیا کیوں انہیں دوں میں سزائے کیوں انہیں دوں کہ نے سوچیاں میں پہلی ہوں تو بنا کرنی اثر شکران بگر جانی اثر لوگ بندر بن جاتے تھے ہم کیا کچھ نہیں کہتے لیکن ہمارے چیرے دی بگرتے کیوں کیوں انہیں دوں میں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی شوکت پہ ہے ہم کہاں سلکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سلکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سلکار جائے ہیں اور سامنے ہے اے علی کے لال ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے اور ہم نے ان علماء سے سنا کہ فکر کتنا سبب ہے انہیں قادر پر محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے قیامت کا دن جائے یہ بھی حضوری شان منکروں کو پھلا چلے گا کہ میرے آقاں بولا کا مرتبہ و مقام اور شان کیا ہے شیب اسکر رہاں کہ شان محبوبی اس میں دونوں باتیں ہیں یوتی کلبوں کا فتح اللہ علیہ وہ بھی عوالہ ہے اس میں کہ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دل اللہ مذہب وہاں کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کون ہے الطاف اپرینہ حالِ دل جسے کہیں زخمِ دل کس کو دکھائے ہیں زخمِ دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے ایک نات میں اور آپ کو سناتا ہوں اور یہ بھی فقیر کے لکھا ہوا کلام ہے کہ جس نے میں شیر پڑوں گا تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا مجھے بتائیں گی کہ آپ نے یہ سنگل دفعہ سننی ہو گئی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ شیر ایسے دلوں میں نہیں اترتے ہیں یہ رسول اللہ منظوری دیتے ہیں حضور سیکشن کرتے ہیں تو تب یہ شیر دلوں میں اترتے ہیں وگرنا مردہ غالب سے بڑا شاہد کون ہے اگر میں پورے وجہ میں میں کسی کو کہوں کہ مردہ غالب کی کوئی ایک موری مکمل غدر مجھے کوئی سنا دے کوئی سنا سکتا ہے کوئی تو مجھے سنا ہے اس لیے کہ حضور قبول کرتے ہیں تو پھر یہ اشعار جو ہیں وہ دل میں اترتے ہیں ایک ایسی ناٹ میری جس میں الحمدللہ بیئر میں جس کے میوز رہیں وہ ناٹ شورا ہے افاق ناٹ اور وہ ناٹ میں نے بریکفورٹ سے مانچسٹر آتے ہوئے علامہ صاحب ہم بھرک میں فس گئے ہورڈرے پہ وہاں میں نے دیکھی میرے مرمون دوشت اللاج محمد یوسر محمد اللہ حضورت قبر پر کروڑ رحمتے کریں وہ میرے ساتھ ہیں تو یہ ناٹ کے چاندشان میں اپنے ہیں یہ میرے سامنے جو سرکار کے غلام بیٹھے ہیں سب کے لئے پیش کر رہا ہوں علماء کی دعا لینے کے لئے اطلاع سارے مجھے کہہ جو سمارہ عربہ کہ ناد شرکار کی پڑھتا ہوں میں میرے سامنہ کامنہ آہ کے نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس شیبات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا لنج و غم میں بھی اسی نام سراحت اور یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ بہت کور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ بہت کور اندھیری ہوگی بل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اندھیری ہوگی اے دل نام وسیل کر جا ہرا اے دل وحسر کا رکھے چہہے ایزی آیا really in اس دھرک اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو مختار ان کو مختار بنا ہے میرے مولانے اور کیسا مختار کہ خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے جکے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے کہ بابا کی اجازت اور اس نات کا مرکدیش یہ ہے میدانِ محشر کا منظر سوچ سکتے ہیں آپ بڑے بڑے جوپے اور تستار والے لوگوں کی دوڑے لگی ہوگی بیٹا باب کیوں باب بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ایسے میں میرے سرکات کی سوالی آ جائے جب حضور اتنے کے میدانِ محشر میں تو منظر کیا ہوگا شیئر بشکات کی کہ حشر کا دل ہشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ ظلف لہرہ کہ وہ جب آنیں گے ظلف لہرہ کہ وہ جب آنیں گے بولو ظلف لہرہ کہ وہ جب آنیں گے پھر قیامت پھر قیامت پھر قیامت پھر قیامت پھر قیامت پھر قیامت بھی عجب دیکھنے کہ وہ جب آنیں گے پھر قیامت پھر بھی خود کے قیامت پھر ایک قرآنی آیت کا سہارہ لیتا ہوں کہ تیرا آنا یہ جو میں شیر پڑھنے لگوں گا ماں جانتے ہیں اس کو انشاء اللہ کہ تیرا آنا تو ہے اجان خدا مومن پر کہ جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی کتنی پرنود انداز کیا ہوتا ہے وہ بھولئے گا کہ کہی آسی محبت سے بولے نہیں ہوا نہیں آیا ہوتے کہی آسی کہی تاہا کہی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کا شر میرے محبوب کی صورت ہوگی بھائی شیئر ہے بھائی شیئر ہے ٹونٹی ٹو شاہر ہے اس رات کے اس کا میں مکتہ پیش کرتا ہوں اور بس آخر میں دو شیئر بیاں ساتھ کے پیش کرتا ہوں دو تین منٹ میں میں اپنی آدمی کو قبل کرتا ہوں ساتھ کے پیش کرتا ہوں کہ میرا دام ہے اور ہاں بنا یہ شیئر اپنے لیے سمجھے کہ میرا دام تو گناہوں سے بھرا ہے ایل تاہ بس ایک سہارہ ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارہ ہے کہ ہم ان کے ہیں اسی نسبت سے سر حشر شباعت ہوگی تین شیئر آخر میں رومی ہے کشمیر حضرت میاں محمد کے پڑھ کے آپ سے اجازت جاؤں گا آپ کی بڑی محبت ہے اللہ آپ کو جزائے سے رطا فرمائے بڑا تھکا ہوا تھا لیکن آپ نے طوانہ کر دیا ماشاءاللہ آپ نے کیا طوانہ کیا رسول اللہ کے ذکر ہی نے کیا لیکن آپ کی محبت اس میں شامل تھی اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عجر اطا کرے دو یا تین شیئر حضرت میاں محمد کے پیش کرتا ہوں تو وہ جو ہے آپ سب کی موسیقا 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 خسمہ والے دبنے نائی تے نہیں تردے پہ پیرے خسمہ والے دبنے نائی نہیں تردے پہ پیرے تے یار یاران دے اوے کم کرے دے یار یاران دے کم کرے دے پائی پائیاں دیاں با باپ سرے تاتا جو محمد پہ ماتھ بیاں چھاوا آخری یہ ہے لے او یار حوالے رب دے لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے پیرے چار دنہ دے اس دن ہی دن مبارک کے ہو سی تے جس دن پہر ملان گے آپ سب کی محفظوں کا علماء کی شکر کا آپ سب کی تے پیار کا بہت شکریہ